اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہم ایکزمپل دیکھ رہے تھے ایکزمپل ہمارے پاس سٹیٹمنٹ والی ایکزمپل جس میں ہم نے سٹیٹمنٹ سے ٹیبل بنایا ٹیبل سے پھر ہم نے یہ انیکوائلٹیز جو ہیں وہ بنائیں اب ہم نے ان انیکوائلٹیز کو گراف کی شکل میں ڈراؤ کیا اچھا یہاں اگر آپ دیکھیں ہیں سٹوڈنٹ تو دونوں جو ہیں ہمارے پاس کیا رہے ہیں فالس آ رہے ہیں ٹھیک ہے فالس آنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جو لائنز ہیں نا وہ زیرو کی اپوزٹ پہ نہیں ہوں گی بلکہ اس سے دوسری طرف پہ ہوں گی تو یہاں سے اگر ہم اس کو دیکھیں نا دونوں کو کہ ہمارے پاس یہ لائن ہے اس کا سلوشن ریجن بھی یہاں اپوزٹ ڈائریکشن میں بنے گا ٹھیک ہو گیا اور اس کا جو پوزیشن ریجن ہے اس کا جو سلوشن ریجن بھی اس یہاں اپوزٹ ڈائریکشن میں بنے گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے اگر دونوں کا کامنلی ریجن دیکھا جائے نا سٹوڈن تو وہ کچھ یہ بنے گا ہمارے پاس یہ جو ہے نا ریجن اس لائن سے اوپر اوپر یہاں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ بھالا جو ریجن ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ریجن آ رہے نا یہ ہمارے پاس سلوشن ریجن بنے گا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں نا ہمارے پاس جو ہیں کارنر پوائنٹس بھی ہم نے فائنڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جب اوبجیکٹیو فنکشن انوال ہوگا کسی بھی انیکوائلٹی والی کوسن میں تو وہاں پر اوبجیکٹیو جو فنکشن کی وجہ سے جو کارنر پوائنٹس ہے وہ ہمیں لازمی چاہیے ہوں گے تو یہ پورا جو ریجن آپ کو نظر آ جس کو میں شیلڈ کر رہا ہوں یہ پورا کا پورا آپ کا آ جاگا ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں سے ہم کارنر پوائنٹ نکالیں گے تو ایک کارنر پوائنٹ یہ بنے گا ایک کارنر پوائنٹ یہ بنے گا اور ایک کارنر پوائنٹ یہ بنے گا ٹھیک ہے ہمیں دو پتہ ہیں یہ 08 ہے یہ 60 ہمیں یہ نہیں پتہ تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے دونوں کے جو associated equation ہے اس کو solve کریں گے ٹھیک ہے تو associated equation دیکھ لیتے ہیں associated equation ہمارے پاس ہے کیا دو associated equation ہے پہلی جو associated equation ہے 2x plus 3y 3y is equal to 12 یہ ہمارے پاس 1- ہے اور دوسری جو associated equation ہے وہ ہے 4x plus 2y is equal to 16 یہ ہمارے پاس آگئے 2- آگئے ٹھیک ہوگا یہ کیا آگئی ہے 2- آگئی ہے اچھا اب ان دونوں کو solve کریں گے solve کرنے کے لیے میں لکھنے لگا ہوں کہ multiplying 1- میں x کو یہاں cancel کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو مائنس 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کر دو بائی مائنس 2 and then adding width then adding width 2- ٹھیک ہے کیا کہا میں نے کہ equation number 1- کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے تو یہاں جگہ minus 4x minus 6y and minus 24 یہاں سے کہا جگہ 4x plus 2y is equal to 16 یہ cancel ہو جائیں گے اور یہاں سے آجے گا minus 4y اور یہاں سے آجے گا 8 تو y کی جو value ہے وہ آجے گے minus 2 ٹھیک اچھا اس ایک میں put کر دیتے ہیں let's say میں اس کو put کر دیتا ہوں minus 1- میں ہی put کر دیتا تو 2x plus 3y کی value آگے minus 2 یہ آجے گا 12 2x یہ آجے گا 6 یہاں سے x کی جو value ہے نا وہ ہمارے پاس آجے گی 9 ٹھیک ہے تو کیا بنے گا 9 minus 2 9 minus 2 ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے اگر میں اس کو دوبارہ دکھوں 9 18 اور یہاں سے 2 ٹھیک ہے تو یہاں پر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ point کیا وہی آ رہے ہمارے پاس ہی آجے گا minus 4 تو یہ آگیا minus 2 اچھا minus 2 کو یہاں put کریں گے تو 32s are minus 6 یہ آجے گا آجے گا 12 6 در جائے گا تو 18 اور یہ 9 آجے گا تو یہ ہمارے پاس نا 9 اور 2 جو point ہے یہ ہمارے پاس جو ہے تیسرا جو point تھا یہ وہ basically بنے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر اور I think 9 اور 2 شاید گراف ہم نے تھوڑا سا مسٹیک کیا ہے بارل آپ اس کو دیکھ لیجے گا کہ جو دونوں گراف ہے نا وہ 9 اور 2 پہ ایک دوسرا کو کیا کریں گے وہ انٹرسیک کریں گے میں اس کو دوبارہ چیک بھی کر لیتا ہوں 2x plus 3y 2x plus 3y اور یہ 24 آجے 4x plus 2y 16 cancel ہو جائے گا minus 4y اور یہاں سے sorry یہاں آپ دیکھیں minus آئے گا نا ٹھیک ہے مسٹیک ہمیں مل گئی ہے یہ let's say student میں اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آئے گا اب minus تو یہاں سے plus 2 آئے گا یہ 9 plus 2 اب اس کو add کریں گے اس میں put in put in one ڈیش تو اس میں آئے گا 2x plus 3 y کی value ہے ہمارے پاس 2 12 2x یہ آجے گا 12 minus 6 x کی value آجے گے 3 ٹھیک ہے تو point جو بنے گا student اس کو ہم correction کریں گے point بنے گا x3 and y2 بنے گا اب ذرہ دیکھتے ہیں x3 and y2 کیا یہ وہی بنتا ہے x3 y2 تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں x3 یہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں یہاں سے اس کو drop بھی کر دیتا ہوں x3 اور y جو 2 ہے تو exactly یہ وہی point بنے گا ٹھیک ہے یہ exactly وہی point بنے گا تو یہ point ہمارے پاس کیا بنے گا x3 and y2 ٹھیک ہے ہمارے پاس corner جو point ہے وہ آگے ہیں کون کون سے ہیں پہلے جو corner point ہے وہ ہے 08 ہم یہ سارے جو corner points ہے یہ لکھ لیتے ہیں so corner points so corner points کیا بنیں گے 08 32 اور last پہ کیا ہے last پہ ہے 60 یہ آگے ہیں 60 یہ آگیا 60 ٹھیک ہے اچھا اب اس میں جو objective function ہم نے لکھا تھا نا وہ دوبارہ لکھیں گے as f of xy is equal to objective function ہم نے لکھا تھا 25x plus 30y plus 30y جو اچھا یہ باری باری اس میں put کرتے ہیں let's say میں پہلا point put کرتا ہوں f x کی جگہ 0 y کی جگہ 8 تو 25x plus یہ 8 تو یہاں سے آئے گا 240 دوسرا point ہے وہ دیکھیں گے دوسرا point کیا ہے x3y2 x3y2 تو 25 3 plus 30 یہ آجے گا یہ آجے گا 75 plus 60 تو یہاں سے آجے گا ہمارے پاس 135 last point ہے 6 0 25 6 اور plus یہ 30 150 یہ کتنا بنے گا 150 بنے گا ٹھیک ہے تو سب سے کم آنسر کس پیار ہے 135 پیار اس کو دیکھیں گے 3 2 ہمارا question یہ تھا کہ x is equal to 3 y is equal to 2 is required answer ٹھیک ہے ہمارا basically question یہ تھا کہ کتنے unit of food x تو 3 unit of food x دینے چاہیے اور two units of food x دینے چاہیے کہ ہمارا جو cost ہے وہ minimum x تو امید ہے یہ topic آپ کو سمجھ آگئے ہوگئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ مطاف 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 دنے چاہیے آقا